بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں پیسے ملنے یا دیکھنے کی تعبیر آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر روپے پیسے دیکھنے یا روپے پیسے ملنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے حضرت محمد ابن سرین دحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر پیسہ، لڑائی، جھگڑے اور غم کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، دولت ہے تو سخت غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے روپے پیسے ایک ہر سے باہر پھینک دیئے ہیں تو دلیل ہے کہ غم، نصیبت اور فکر و علم سے نجات پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر پیسے کو دیکھنا مفلسی کی دلیل ہے خواب کے اندر پیسے کو ضائع کرنا نصیحت کرے گا مگر قبول نہیں کی جائے گی یعنی لوگ اس کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھے کہ اس نے ہاتھ میں پیسے لیے ہوئے ہیں یا اس کے ہاتھ میں روپے پیسے ہیں تو تعبیر یہ ہوگی کہ علم دین اور قضاء حاجت سے شاد ہوگا اور رحمت ضرورت سے زیادہ ملے گی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پیسے دولت گم ہو گئی ہے تو تعبیر یہ ہے کہ کسی عزیز و اقارب رشتدار کی موت واقع ہوگی اور اس کی دولت چوری ہو جانے کی بھی دلیل ہے اس قسم کا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں پیسے ملتے دیکھے تو اس کا بیٹا نیک اور فرما پردار ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور نفع زیادہ ہونے کی دلیل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ